اسلام علیکم ایمری برن آپ سب کیسے ہیں امید آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہمارے عام کے درخت اوپر حملہ ہو گیا اور دو دت چور پکڑے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور میں آپ کو دکھاتے ہو ہمارے عام کا درخت تقریباً خالی کر کے جا چکے ہیں اور ان کی جیبیں بہت کچھ پھٹنے والی تھی اور ایک سے تو بھاگ اتنی سپیڈ بھاگا کہ اس کے جو چوری کیے ہوئے عام تھے وہ اس کی جیب سے گر گر کے باہر گٹر میں گر رہے تھے اور میں بھی آپ کو دکھاتے ہمارے عام کے درخت کی کرنڈ سیچویشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عام کا درخت ہے اور میں اس کو ذرا بھی آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ لگے میں اس کے اوپر عام بہت سارے اور یہ عام جو ہیں ان سے بھی کچھ عام اتنے بڑے ہو گئے کہ اچار بھی بن سکتے ہیں گنمبا یا کچھ نہ کچھ بنایا جا سکتا ہے بٹ یہاں پہ بچے نہیں چھوٹے ہمارے عام کے درخت کا حملہ ہونے کے بعد اس پر سے بہت کم عام بہت گئے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹیرس پہ کھڑی ہوں اس کے باوجود بچے یہاں سے عام توڑ رہے ہیں تو بچوں کی خیر پورا دن کیا یہ ایکٹیویٹی ہے کہ آتے جاتے جو بچے ہیں وہ یہاں سے عام توڑ کر لے کے جاتے ہیں لیکن ابھی عام کھانے کے قابل نہیں ہوئے مطلب بھی پورے پکے تیار نہیں ہوئے پکے تیار ہو جائیں توڑیں تو پھر فائدہ بھی ہو اور بچے کوئی ان کو کھاتے نہیں ہیں بس لے جا کے آگے پھینک دیتے ہیں تو آدھے سے زیادہ درخت تو ہمارا خالی ہو جائے ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو اچار بنانے کا سوچ تھے کہ اس نے بہت اچھی کیریان لگی ہیں اور مجھا زیادہ سارا بنا سکیں گے جب تک جو چھوٹے چھوٹی کیریان رہ گئے ہیں وہ بڑی ہوں گی اتنے ارسے میں تو لگتا ہے کہ درخت بلکل خالی ہو چکا ہوگا ڈیلی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کیا بنائے جائے اور یہ سب سے مشرق کام ہوتا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آج کیا بنائیں کیا پکائیں تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ آج اپنی پسند سے خود ہی کچھ لیں جو بہتر لگتا ہے کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آج کیا پکائے جائے تو وہ خیر آلو گو بھی لے آئے تھے کیونکہ وہ جب مارکٹ گئے ہیں تو وہ کہہتے ہیں کہ ویجیٹیبل ساری جو تھی گرمی کی اتنی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ساری جو تھی تقریباً خراب ہوئی تھی اور بلکل بھی فریش نہیں تھی تو پھر گو بھی انہیں ملی صحیح تو وہ گو بھی لے آئے ہیں تو میں بنانے لگو یہاں پر آلو گو بھی یہ چھوٹا سا پول ہے آلو گو بھی بنا لیتی ہوں میں آج اور آلو گو بھی جو بند کے بھی جلدی تیار ہو جائے گی کافی مند سو گئے میں نے گو بھی نہیں بنائی تھی کیونکہ میں کچھ عرصہ پہلے گو بھی لے کر آئی تھی تو اس گو بھی میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا بلکل بھی اور دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی تھی ساوسوس بھی گو بھی تھی لیکن جب اس کو پکایا گیا سارے سپائسے سب کچھ وہی ڈالا گیا جو نورمل ہم ڈالتے ہیں لیکن اس گو بھی میں کوئی ٹیسٹ نہیں تھا بلکل ایسا لگا تھا کہ ہم کوئی ابلیوی سبزیاں کھا رہے ہیں اور پھر میں نے اس کے بعد گو بھی لینا چھوڑ دی تو آج دیکھتے ہیں کہ گو بھی کیسی بنتی ہے کافی ٹائم بعد آج جو ہے میرے ہزبن گو بھی لے کر آئے ہیں لیکن اس کے بعد سے پھر ہم نے گو بھی لینا بند کر دی تھی ہم گو بھی نہیں لا رہے تھے آج کل ویجی ٹیبلز کا بھی پتہ ان چلتا ہے کیونکہ اورگینک سبزیاں تو ہر جگہ سے ملتی نہیں ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں تو پہلی پیاری لگ رہی ہے گو بھی اور گو بھی جو ہے یہ میں کارٹے میں بھی دھیان کرتی ہوں کہ اس میں سے سونڈیاں نکل آتے ہیں گو بھی اور آلو میں نے کارٹ کی ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ گو بھیوں کس طریقے سے اچھی طریقے سے واش کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی سونڈیاں ہوں یا کیڑے ہوں تو وہ بہき آسانی جو نکل آئیں اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں نمک اور سرکہ سکپ ہو گیا بھٹ میں نے سرکہ بھی اس میں ایڈ کیا ایک دھکن کا برابر میں نے اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈالا ہے یہ سرکہ جو وائٹ سرکہ ہوتا وہ ڈالنا وائٹ سرکہ اور نمک ڈال کے آپ ویجیٹیبلز کو تھوڑی دے کے لیے رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور دس سے پندرہ منٹ کے اندر اگر آپ کے جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی بھی کیڑے وغیرہ ہوں تو وہ سارے نکل آتے ہیں اور اس طرح سے سبزی بھی اچھی طریقے سے ساف ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے کہا سوچا ہے کہ جتنی دیر میں میں نے گوبے اور آلو کو رکھا ہے تو میں یہاں پہ آٹا بھی گون لیتی ہوں کچن میں اتنی سخت قسم کی گرمی ہے کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جارہا تو میں آج یہاں پہ لاؤنچ پہ آگی تھی اور یہی پہ میں نے بیٹھ کے سبزی کاٹی وانہ میں نوملی کچن میں ہی کٹنگ کرتی ہوں میں کبھی بھی لاؤنچ میں بیٹھ کے سبزی نہیں کٹی کیونکہ کچن میں کھڑے کھڑے آپ اس لائب پہ جتنی جلدی وہ کام ہو جاتا ہے اور آج میں نے بیٹھ کے سبزیاں کٹی ہیں اور اب میں یہاں پہ جو ہے میں نے سوچا کہ ساتھ میں آٹا بھی گون لیا جائے جتنی دے میں ہماری گوبی جو ہے وہ ریسٹ پہ ہے بھی یعنی کہ اس کو میں نے بھگایا ہوا ہے پانی میں تو تی دے میں ہم آٹا گون لیتے ہیں اور جب تک گوبی تیار ہوگی تو میں روٹیاں بھی بنا لوں گی چلے جی سب کچھ ہو چکا اور اب میں کچن میں آ چکی ہوں سب چیزیں ریڈی ہیں کارٹ لی ہیں اور میں نے گوبی جو رکھی ہوئی تھی پانی ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے جو پانی کو نکال کر اور میں نے دو سے تین دفعہ ساف پانی میں گوبی کو دھو لیا ہے تو اب میں نے یہاں پہ گوبی بنانا سٹارٹ کر دی ہے اچھا جی آج کل گرمی بہت شدید ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ انہوں نے آرڈر کروایا ہے وہ ہوتا ہے کوئی نہ کچھ کھانا ہے کائٹم مانگا ہے تو یا کوریا والے جو ہوتے ہیں وہ بچارے بائیک پر آتے ہیں رائیڈرز وہ کھڑے ہوتے ہیں اتنی تنی دیت تک بہلے بجھا رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو یہ بات تو یہ کہ لوگ دروازہ نہیں کھولتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز آرڈر کروایا ہے یا اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی کوریا والے نے آپ کو کچھ آرڈر جو ڈیلیور کرنے آنا ہے کیونکہ نورمالی آپ کوریا والے بھی کانٹیک کر لیتے ہیں کہ آج آپ کا جو آپ نے آرڈر تھا وہ آپ کو ڈسپیچ کر دیا جائے گا تو آج ہم ڈیلیور کروا آ دیں گے تو بندے کو پتا ہوتا بندہ تھوڑا سا دھیار نہ رکھتا ہے کہ اتنی شدید گرمی ہے کہ ٹائم پہ دروازہ کھول دے اور جب وہ آئیں تو اٹلیس ان کو پانی کے پوچھ لیں میں نے نورمالی یہ چیز پر دیکھی ہے کہ لوگ اس چیز کا اکثر لوگ تو بہت زیادہ خیال کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس چیز کا اتنا خیال نہیں کرتے ہیں میں نے آج یہ دیکھا کہ جو ہے ڈیلیوری بوائی تھا وہ بجارہ کھڑا ہے وہاں پہ تقریباً پندرہ منٹ اتنی سخت گرمی میں کھڑا ہے پسینہ پسینہ ہو گیا وہ اور جو تھا دروازہ نہیں کھولا جا رہا کولے بھی کر رہا تھا وہ بندہ اور اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگا وہاں سے تو اس کے بعد خیر وہ وہاں سے بچہ نکل کر آیا اور اس نے پھر ان سے وارڈر لیا اور اس کے بعد پھر اس نے جب پانی مانگا تو پانی پلا دیا جائے تو اس کے کئی دس پندہ منٹ بعد کے وہ بچہ باہر آیا اور اس نے آکے اس بندے کو پانی پلایا تو جب بھی کوئی آپ چیز مانگوائیں تو ان لوگوں کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کہ بیچارے دھوپ میں گرمی میں اتنی سخت گرمی میں آپ کو چیز گھر تک آپ کو پہنچا کے دے کے جا رہے ہیں آپ کے لئے تو ایک سہولت ہی ہے نا کہ آپ وہ گھر سے باہر نہیں جانا پر آپ نے جو چیز آرڈر کیا جو چیز مانگوائی وہ آپ کو گھر پہ پہنچا رہے ہیں تو جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ گرمی میں سخت دھوپ میں بائیک کے اوپر جاتے آتے ہیں تو ان کا تھوڑا سا خیال کر لے جائے پہلی بات تو یہ کہ ٹائم پر جو ہے وہ دروازہ کھول لیا جائے اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آئے تو ان کو اٹلیس پانی کا پوچھ لیا جائے کیونکہ بہت سا گرمی ہے اور پرندوں کے لئے بھی جو ہے وہ آپ اپنے گھروں میں چھتوں پر یا ٹائرس پر جہاں بھی ہو سکے دانہ رگ دیں تھنڈا پانی رگ دیں اس میں تھوڑی سی برف کے آئیس کیوبز ڈال دیں کہ وہ جو ہے پانی تھنڈا ہو جائے ان کے لئے بھی یعنی کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی خیال کرنا چاہیے سالہ نمارہ بن چکا ہے اور اب میں بنانے لگی ہوں روٹیاں جو کہ اس گرمی میں شدید مشکل ترین کام ہیں مجھے تو روٹیاں بنانا کو بہت مشکل کام تھا پتہ نہیں کیوں پھر اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا لیکن بس مجھے روٹی بنانا بلکل اچھا نہیں لگتا اور بنانی بھی پڑتی ہے چلیچے کھانا ہمارے ریڈی ہو چکا اور ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور ابھی ہم کھانا ہی کھا رہے تھے تو یہ باہر دیکھیں تھنڈھنڈی ہوا چلنا شروع ہو چکی ہے اور کافی تیز ہے اب دھول مٹی بھی اڑی آندھی آگئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بارش ہو جائے گی اگر بارش ہو جائے تو اچھا ہے موسم اچھا ہو جائے گا لین جی بارش سٹارٹ ہو چکی ہے تو آج کے ویلوگ میں ہی پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ